جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکوں گا اور نہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ہمارے یہاں جو اس ملک میں کرپ ترین ٹولا جو بعد میں جن کو میں تھری سٹوڈز کہتا تھا ایک تھا اس ملک کا اب میں کیا کروں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری ایک تو وہ تھا اور دو بھائی جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ایک باہر بیٹھا ہوا وہ باہر بیٹھ کے پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دے رہتا ہے پولش کرنے شروع کر دیتا ہے یہ دو بھائی اور پھر تیسرا کون تیسرا جو تیس سال سے اسلام کو بیچتا ہے اچھا اس نے بھی جب اقتدار ملا تو ایک دینی آدمی آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ ایڈوکیشن کی منسٹری لے گا جو رحمت العالمین اتھارٹی میں نے بنائی تھی کہ سیرت نبی میرے نوجوانوں کو بچوں کو پڑھائی جائے چلو وہ لے لے اس نے وہ نہیں لی اس نے اس نے این ایچ اے لیا یعنی کہ سڑکوں کی منسٹری لی جس میں پیسہ بنتا تھا ان تری سیجوز نے مل کے انہوں نے کیا کیا بتائیں ذرا کیا کیا انہوں نے یہاں سازش کی امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے اور امریکنوں نے یہ جو بائیڈن ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے مل کے یہاں ان کے ساتھ سازش کی انہوں نے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں بلایا ان کو تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈانرل لو ایک امریکی انڈر سیکٹری اس نے بلا کے ہمارے ایمبیسٹر کو امریکہ میں کہا کہ اگر آپ امران خان کو اس عدم اعتماد میں اگر اس کو آپ نے جتا دیا یعنی اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی امران خان کے خلاف تو پاکستان کے خلاف پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے دمکی دی لیکن اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا عدم اعتماد کو کامیاب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیری بلوسم شباز شریف آ جائے گا امران خان کی جگہ اور وہ پھر ان کی خدمت کرے گا اور خدمت شروع ہو گئی ہے انہوں نے ملک سازش کی یہاں بھی ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ملکے پلان کیا اور گورنمنٹ گرا دی ملکے پلان کیا